کیا آپ جانتے ہیں یہودیوں کے روزے اور مسلمان کے روزے میں کیا فرق ہے؟ تو روزہ وہ عبادت ہے جو کہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اسی وجہ سے روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے مگر جس طرح امت محمدیہ پر رمضان کے پورے مہینے روزہ رکھنا فرض ہے اس طرح پچھلی قوموں پر فرض نہیں تھے بلکہ سال میں کچھ دن فرض تھے جو کہ خاص خاص دن ہوتے تھے اور یہودی لوگ بھی اسی طرح روزہ رکھتے ہیں یعنی خاص خاص دنوں میں رکھتے ہیں اور یہودی لوگوں کو روزہ رکھنے کے لیے سہری نہیں کرنی پڑتی یعنی ان کے یہاں سہری نہیں ہوتی اور مسلمانوں کے یہاں روزہ رکھنے کے لیے سہری کرنا ضروری ہے اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں کہ سہری کیا کرو کیونکہ سہری ہی تمہارے روزوں کو کافر کے روزوں سے الگ بناتی ہے یعنی پچھلی امت یہودی اور عیسائیوں کے روزے سے الگ بناتی ہے تو کون کون سہری کرتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں